بہت سی چیزیں ہیں کچھ دن پہلے ہم ایک چیز کا مطالعہ کر رہے تھے پرانے مخطوطات کا تو ایک اور ناہیہ ایک اور جہت اس کی سامنے آئی محمد فاخر یا فاخر نام کے کسی صاحب نے دہلی کا ارادہ کیا اور وہ عرب دہلی آئے اور انہوں نے آ کر وہابیت کی تلقین کی ان کی ملاقات عزد شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے ہوئی دنیا میں جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں ہماری درخواست ہے کہ کبھی وقت ملے تو ہمیں یہ جو عرض کیا ہے یہ ثابت کر دیں جس سے بھی لکھا ہے اسے ایک طرف کر کے ایک ایسی چیز ہے جو خود ہمارے علم میں نہیں تھی پہلے سے اور اگر یہ مل جائے تو پھر آگے تاریخ کا ایک اور چپٹر چلتا ہے تو چونکہ ہمیں خودی تزبزب ہو گیا ہے اب کی یہ کیا تھا کون آیا تھا یہ فاخر صاحب تھے کون تو اس لیے جو بات تحقیق سے نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس میں مت دخل دینا اور کان جو کچھ سنتے ہیں اور آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اور دل میں جو خیالات اللہ کیاں تم اس سے پوچھے جاؤ تو مجھے جس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ علم تھا مگر ایک اور نئی جہت کھلی ہے مزید ریسرچ کے لیے آیا ہے تو میں اس پہ بھی تو نہیں کچھ کہہ سکتا چپ رہوں گے زیادہ بہتر ہے تاکہ کبھی بھی نہ بولوں بجائے اس کے کہ بولوں اور بغیر تحقیق کے ہو جائے اور اللہ کیاں شواب دینا فرمائی مکتی صاحب اس نے خلیسی کلیریفیکیشن یہ بھی ہے کہ جو وہابیت کے اندر تو تصفوف کا جو ہے وہ رد ہے تو یہ دونوں حضرات جائے ہوں تو تصفوف کے اندر بہت آگے تھے تو یہ دونوں چیزیں متعداد ایک طرح سے ہو جاتی ہیں ایسی بات ہے بلکل ایسے بلکل ایسے مرعا اسمائل شہید رحمت اللہ علی کی زندگی میں غالباً اگر یہ بات غلط ہو تو ہم اس کے لیے ماننے کو تیارہ ممکن ہے غلط ہمارا خیال ہے کہ ان کے زندگی میں مختلف ادوار گزریں صاحب زادے تو وہ تھے ہی اور نور نظر تھے اپنے تینوں چچاؤں کے شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالقادر اور شارفی الدین شادی بھی خاندان میں ہی ہو گئی تھی رحم و عمر اللہ اس سے مرعا اسمائل شہید رحمت اللہ علی پر غالباً ایک دور ایسا گزرا ہے جب وہ عقیدے کے لئے اعتبار سے ایک طرح کی بہت بڑی گمراہی میں چلے گئے ہم بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں مرعا اسمائل شہید کے یہ وہ دور تھا جب انہیں ایضاہ الحق السریح فی احکام المیت والدریح لکھی تھی اس کو پڑھیں انہوں نے اللہ تعالی کی صفات پر جہاں بحث کی ہے تو میں نے اپنے کئی دوستوں اور اسادزہ سے پوچھا ہم نے کہا یہ مرعا اسمائل صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم بیدتی ہیں ماتلیدی بیدتی ہیں ہمیں تو اس جیسے آگ لگی کہ ہم نے کہا حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات پر جہنم کا ارشاد فرمایا ہے ہم آنزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑتے ہیں کیا ہم بیدتی ہیں اس کا کوئی جواب نہیں تھا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا نہ آرے اسادزہ خاموش ہو گئے بس نہ کسی اور کے بعد پھر ہم اس پہ غور کرتے رہے اب تک بھی پھر ہمیں خیال آیا کہ مولانا کا یہ دور جو تھا اس پہ اہل حدیث کا ان پہ غلبہ تھا پھر انہیں رفعیدین پہ کتاب لکھی کہ نماز میں رفعیدین کرنا مستحب ہے بہتر ہے حالانکہ ہنفیہ نے نہ ہونا بہتر لکھا ہے اور ان کے داداز شاہد اللہ اور فلان فلان رحمہ اللہ یہ سارے حضرات مسلکا ہنفی تھے پھر مولانا اسمیل شہید رحمت اللہ پہ دوسرا دور آیا ہے جس دور میں انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑا پھر تیسرا دور ان پہ آیا ہے جو حضرت سید صاحب رحمت اللہ سے بیعت ہوئے اور انہوں نے جن چیزوں کی ذکر اذکار یہ ساری بدعات کی نوائی تھی اپنے پہلے دور میں تیسرے میں آ کر دور میں وہ بالکل ان چیزوں کے قائل ہو گئے سرات مستقیم لکھی اور سرات مستقیم میں ساری چیزیں ذکر اذکار ہیں ان کا غلبہ ہے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بیان ہے اللہ تعالی نے ان کے شیخ پہ جو کرم فرمایا تھا اس کا بیان ہے اسمیل شہید رحمت اللہ کی سرات مستقیم پڑھے کون؟ اگر پڑھا ہوا ہونا اور ایماندار آتے ہیں سچ بولے گئے کہ میں نے حضرت کی یہ کتابیں پڑھی ہیں تو وہنا اس میں شہید رہی نہیں جو اضاء اللہ کا سری اور تقویت الیمان میں تھے اکثر بدل گئے تھے تو ہمارا اب یہ موقع ہے کہ حضرت رحمت اللہ کی زندگی میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں آپ نے کیا دریافت کیا تھا؟ جی مفتی صاحب ان کے اوپر جو لیبل لگا لیکن بعد میں جو تثبت اور بلپر جو دونوں چیزیں ایک طرح سے متعزاد ہیں اس میں اضافہ مفتی صاحب یہ بھی ہے کہ آپ نے غالباً جو ابقات جو ہیں اس میں آپ نے ایک جگہ پروایا تھا کہ ان کی تحریر جائے ابت عربی کی تحریر کے ساتھ جائے لگا کھاتا ہے ہم نے کہا تھا لگا کھاتا ہے یہ لفظ بولے تھے بلکل ایسے ابقات پڑھیں اور اب ابقات کو سمجھنے والے کتنے ابقات میں مہا اسمی آئیل شہید رحمت اللہ علیہ نے حق تعالی شانو کے اسبات میں جو کچھ لکھا ہے حقیقت نہیں ہے ایسے لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ اقلاً اللہ کو اس طرح سے ثابت کرنے پر بھی تلے ہوئے ہیں کہ نبوت کے علاوہ بھی اللہ ہے یعنی انبیاء علیہ السلام کا پیغام نہ بھی ہوتا فرض کر لو تو بھی اللہ کا ماننا ضروری تھا وہابیت جو تھی وہ اب بھی ہم دیانتداری سے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب پرتشدد تحریکیں تھے شیعت نے ایران میں تباہی مچائی اور اہل السنہ کو چن چن کے قتل کی آئی اور اس انقلاب کے اثرات ہندوستان پہ آئی اور وہ شروع ہوئے حتی کیا رنگزیب کے زمانے میں پختہ ہو گئے اور پورا ہندوستان پکا 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 پکایا پھل جاکہ شیعت کی گود میں گرنے کے قریب تھا اللہ نے یہاں کے مسلمانوں کی مدد فرمائی سلطان اور رنگزیب رحمت اللہ علیہ کے ذریعے ورنہ احمد آباد، گجرات، گولکنڈا، بیجپور یہ سہدر آباد یہ سب آدیس سے زیادہ شیعہ ہو چکے تھے دلی میں شیعہ ہو گئے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں دلی میں ہر خاندان میں اگر دس افراد ہیں تو ان میں سے ایک شیعہ ہو گیا نواب کمر الدین جو آ کر پڑے حضرت شاہ علیہ اللہ محدث دلوی رحمت اللہ علیہ سے پوری تعلیم حاصل کی اس کے بعد سلوک کی منزلیں تہہ کی شاہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خلافت ان آیت فرمائی وہ شیعہ ہو گئے اور تو کسی کے کیا کہنے اس قدر غلباتہ شیعہ کا اسی جیسی دوسری تحریک اس محمد بن عبدالوحاب اور یہ جو سعودی ہیں انہوں نے اٹھائی اور مار دیا مدینہ ایمن افرہ میں تھوڑی خانکائیں تھی اب اس خانکاؤں کا بدل لاؤ نا اب تمہیں انسان نہیں ملتے اب جس انتہا پسندی کا شکار ہو اس انتہا پسندی کو کنٹرول کرتے تھے صوفیہ یہ دین بلکل عیسائیت اور یہودیت کی طرح ہو جاتا کہ یہ کام کرو یہ سزا ہے یہ کرو گے اتنے کوڑے یہ کرو گے اتنے کوڑے یہ کرو گے ہاتھ کرو یہ کرو یہ یا اللہ دین پورا کیا فقہی دفعات کا مجموعہ ہی ہے یہ صوفیہ تھے جنہوں نے آکے محبت کا درس دیا یہ تھے جنہوں نے آکے کہا ہر چیز قاضی کے پاس نہیں لے جاتے پردہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ صوفیہ تھے جنہوں نے کہا نہ نفرتیں پھیلاو یہ صوفیہ تھے انہوں نے کہا کہ چھو بھائی تم کافر ہی سہی ہم تمہارے پاؤں دھو دیتے ہیں بیٹھو تو سکر یہ صوفیہ تھے جنہوں نے اللہ کی ذات کی معرفت محبت اور حضرت رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو جو انسانیت کی کشش کے لیے تھا انہوں نے زندہ کیا اگر یہ زندہ نہ کرتے یہ دین بالکل اسی طرح چلا جاتا جیسے ہوتا اللہ یک اللہ حفاظت فرماتا ان وہابیوں نے تائف میں کیا کیا تھا یہ تاریخ بھول گئے لوگوں سے وعدے کر کے دو سو عورتیں ان کی اٹھا کر لے گئے یہی وہ تشدد ہے یہی وہ یہ تحریکیں ہمارے ملک میں اور ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ان سرپیروں کو ذرا سی محلت ملی اور اور ان سرپیروں کو طاقت ملی تو یہ جو پاکستان میں طالبان کے نام سے دھماکے کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو افغانستان کے طالبان ہے کہ پاکستان میں کچھ ہو جائے مر جائیں لوگ کبھی مزمت نہیں کریں گے ان ظالموں کی جنہوں نے یہ سب کچھ دین کے نام پہ ڈھونگ رچایا گا اور تیسرے یہ لبائک کی تحریک یا اللہ لوگوں کا سفر دشوار ہے لوگوں کی زندگی دشوار ہے حسد رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ پلیک میل کرتے ہیں اب یہ کوئی اور آدمی کہے تو اسے گردن اڑا دیں کفر ہم بھی محفوظ نہیں ہیں ہمیں معلوم ہیں کہ ان الفاظ کا خمیازہ کبھی بھگت نہ پڑت سکتا ہے اور ہمیں معلوم ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے لیکن یہ جو تین سامپ پال رہے نا ہمارے بڑے اور کسی نے کمر پہ ہاتھ رکھا ہے اور کسی نے سر پہ یہ جب ڈسیں گے نا تو کوئی تفریق نہیں رہے گی کہ کون ہے اور کون نہیں ہمیں کیوں نہیں اس ملک میں آرام سے رہنے دیتے کیوں نہیں چین سے رہنے دیتے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی آدمی بولتا ہے تو آپ کے ملک میں قانون موجود نہیں آپ چاہیے عدالت میں قانون کا دروازہ نہیں آپ کو ایسے ملتے تو آپ اس نظام میں بدلنے کے لیے جد و جہود کیجئے بغیر تشدد کہ بھئی ہمیں ایسی عدلیہ چاہیے بھئی ہمیں ایسی پارلیمنٹ چاہیے ایسی اسمبلی چاہیے یہ نہیں تو کوئی صدارتی قانون صدارتی طریقہ کار چاہیے جو ہماری بات سنیں اور ہماری شکایات کیا ازالہ کریں ان تینوں میں قدر مشترک ہے کہ اٹھا لو اتھیار مارو یہ اللہ کے بندو حدود نافذ کرنے کے لیے کیا کسی حکومت کا ہونا ضروری نہیں ہے کس نے اختیار دے دیا ہے کہ حد نافذ کرو گورنر پنجاب کا جب قتل ہوا تھا تو ہمارے ان شہروں میں پنڈی اور اسلام آباد میں اشتہار لگائے گئے میرے متعلق کسے قتل کر دو ہم نے کہا حضرت قصور کیا ہے کہ لگے گا اسی ہے کہ وہ گستاخ اور ایسا ہم نے کہا صرف اصولی بات تیہ کریں کہ حد نافذ کرنے کا اختیار حکومت کا ہے یا فرد وائد کا بس یہ تیہ کریں اگلے دن مٹھائیوں کے تھال پھول لمبی لمبی پگڑیاں اور سیاہ داڑیاں اور سفید داڑیاں اور ہمارے قریب یہ دس پندرہ کلومیٹر پہ پہنچ گئے اور جا کر قادری صاحب کے گھر میں ساری مٹھائی اور بہت اچھا کیا ہے یہ عوام کو سکھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ مذہب کے نام پہ یہ کرو اب کیوں نہیں بولتے میاں چننوں میں چننوں میں جو کچھ ہوا بولیں آگے آئیں وہ جو سیالکورٹ میں اس ہندو کو مارا بولو نا کہو یہ سچ ہے ہم صحیح جانتے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہ اپنا نفاق کیا ہے ہم صاف کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں پرتشدد زندگی ہم چاہتے ہیں ہم یہ زندگی کا حق دیں کچھ کرنا ہے تو ہم اس نظام کو اکھیڑیں نظام کو تبدیل کریں ہم کوشش کریں کہ میں نیز ایم پی ایز جنہیں ووڈ دین ہیں اور یہ ہوگا اسی وقت جب ہم بھی تو پڑھے لکھے ہوں اگر ہماری قوم پڑھے لکھی ہوتی تو آپ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے در کے بس اللہ کا خوف چاہیے تو شیخ رشید سات مرتبہ وزیر بنتے اور اسم بھی نہیں پہنچتے اگر خدا کا خوف ہوتا اور اپنی نسلوں کا احساس ہوتا تو آپ خود سوچیں کہ یہ جو بحث چھڑی ہویا ہے مراد سعید صاحب کی کیا ایسی تو اب اس پر کیا اس کا امید ہے سمجھ گئے اس لیے نہیں چاہیے یہ زندگی قانون کی بابندی چاہیے ہمیں اپنا ملک عزیز ہے ہم چاہتے ہیں محبت کے ساتھ سمجھیں اس کی خدمت کریں ہماری اندہ نسلوں نے آکے یہاں پہ رہنا ہے زندگی کے مواقع انہیں مہیا کریں ان کے لیے ریسرچ لیبارٹریز مقرر کریں بنائیں ہم کیوں نہ ایک اچھی زندگی کی دعوت دیں کسی اقت ان ٹھیک نہیں ہے یہ جو تشدد کی بنیاد پر دین کائنا خدا اس دین سے ہمیں تو محفوظ رکھیں جی فرمائی